ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کمار گارڈنگ میں ہے اس چینل پہ آپ کو فروٹ فلاور اور ویجیٹیولز کی گروہ کیئر اور گرافٹنگ کے اپ ڈیٹ لگ بھگ روزانہ ملتے ہیں تو ویڈیو ادھی پسند آئے تو لائک کریے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریے تاکہ اپ ڈیٹ رہیں گارڈنگ و باغوانی کی نئے جانکاریوں کے ساتھ تو آج ہم رینی سیزن کی ایک خوبصورت سے پلانٹ رین لیلی کے ویسے میں بات کریں گے جو کی پوری برسات اور لگ بھگ پوری تھنڈ آپ کے گارڈن میں اچھی فلاورنگ کرتا رہتا ہے تو اسے آپ کس پرکار لگائیں گے کس طرح سے مٹی تیار کریں گے اور اس کے بلب کو کس پرکار پریپیار کریں گے اسی ویسے پہ آج کا یہ ویڈیو ہونے والا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ بھی اپنے رین لیلی کے پلانٹ سے اچھی فلاورنگ لے پائیں تو رین لیلی کے بلپس جو ہیں یا تو آپ کہیں سے آپ کو مل جائیں آپ کے دوست سے آپ کے پڑوسی سے یا کہیں آپ گھومنے جائیں تو وہاں سے آپ کو ایک دو بلپ مل جاتے ہیں تو اس کو اگر آپ گملے میں جمین پر لگا دیتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے ملٹیپلائی ہو کے اور بہت سارے بلپس بن جاتے ہیں دیکھیں ایک دو بلپس پچھلے سال میں نے لگائے تھے اور اب دیکھیں اس سے کتنے سارے بلپس میرے پاس بن گئے ہیں تو ان کے چھوٹے سائز کے جو بلپس ہیں ان کو میں نے چھانٹ کے الگ کر دیا ہے اور بڑے سائز کے میچور بلپ میں نے اپنے لگانے کے لیے جتنے مجھے عوض سکتا تھے وہ میں نے کلیکٹ کر لیا ہے ان کو دو دن پہلے میں نے پاٹ سے نکالا تھا اور ان کی جو اوپر کی لیپس جو ہیں وہ سوک گئی تھی کیونکہ ان پہ وارٹرنگ کرنا کچھ سمیے سے میں نے بند کر دیا تھا کیونکہ ان کو ریپورٹ کرنا تھا ہم کو اور یہ بلکل صحیح سمیے ہے اس کو ریپورٹ کرنے کا تو آئیے اس کے لیے سوائل مکس بنا لیتے ہیں تو دیکھیں ایک بھاگ میں نے لیا ہے نارمل گارڈن سوائل اور ایک بھاگ میں نے لیا ہے کاؤڈن کمپوشٹ اس میں تھوڑی سی ماترہ میں ریت ہم ملا لیتے ہیں کیونکہ جو چکنی مٹی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی کیا ہے کی بہت مجبوط پکڑ بنا لیتی ہے اور اس سے ہمارے بلب جو ہے وہ ٹھیک سے گروہ نہیں کر پاتے اس لئے مٹی کو تھوڑا بھوربھورا ہونا جلوری ہے حالانکہ اس کو بیلڈرین سے زیادہ مطلب نہیں ہوتا کیونکہ یہ پانی میں اس کا بلب جو ہے وہ خرام نہیں ہوتا بارس کا ہی پودھا ہے اور یہ جو مٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گملوں کی نکلی ہوئی مٹی ہے آپ کو مٹی کو اچھے سے سکھا لینا ہے یہ جو آپ گیلہ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے گملے سے الگ کیا تھا جیسے یہ آپ دوسرے گملے سے نکلی مٹی دیکھ رہے ہیں تو گملے کو ڈھیلا کرنے کے لیے اور میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا ورنہ مٹی بلکل سوکھی ہوئی ہم لے رہے ہیں تو یہ دو گملوں کی نکلی ہوئی مٹی ہے اس میں تھوڑی سی نئی مٹی ریت اور کاؤڈن کمپوشٹ ہم ملائے لے رہے ہیں ابھی فرحال کوئی بھی کیمیکل فٹلائیجر میں اس پہ اپلائی نہیں کر رہا ہوں آپ چاہیں تو تھوڑی سی ماترہ میں فنگی سائیڈ پاؤڈر اس میں ملا سکتے ہیں فنگی سائیڈ ہو تو ٹھیک ہے ورنہ حلدی پاؤڈر آپ ملا سکتے ہیں یا بعد میں پانی میں گھول کے پھر اپنے پودھوں کو دے سکتے ہیں تو دیکھئے دو گملوں کی نکلی ہوئی مٹی ہم نے اس پہ فوڑ لی ہے اور جو الگ سے فٹلائیجر ہم نے لیا ہے اس کو بھی ہم اسی میں ایڈ کیے لے رہے ہیں تو دیکھئے ان سارے انکریڈینس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے گملوں کی نکلی ہوئی مٹی ہے تو اس میں پہلے سے ریت وغیرہ ملی ہوئی ہے تھوڑی سی ماترہ میں جتنی مٹی میں نے ملائی اس انپات میں میں نے اس میں تھوڑی سی ماترہ میں ریت کو ملا لیا ہے تو اس سوائل مکس کو ہم اچھے سے ملا لیں گے ریت ملانا اس میں زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں رہتی کیونکہ اس کی مٹی میں نمی لگاتار بنی رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اور ویسے بھی بارش کے موسم میں لگاتار بارش ہوتی رہتی ہے تو نمی زیادہ زیادہ پودے میں بنی رہتی ہے مگر اس چیز کا دھیان دینا رہتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دس دس دن بارش نہیں ہوتی تو اس کے مٹی میں نمی بنی رہے یدی بارش ہوئی تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس میں بارٹرنگ کرتے رہے تو دیکھئے دو سیمنٹ پوٹ ہم اس کو لگانے کے لیے بھی فرحال لے رہے ہیں اس میں ہم ابھی کچھ بلپس اپنے لگائیں گے تو آپ کس پرکار اس کے بلپس کو آسانی سے لگا سکتے ہیں اور پوری برسات اور پوری تھنڈیوں ان سے اچھی فلاورنگ لے سکتے ہیں تو پرانے گملے ہیں یہ تو ان کا ڈرنیج ہول جو بھی بند وغیرہ ہو تو آپ اس کو کھول لیجئے اور کسی کھردوری چیز کو لے کے ٹائلز یا دی لے تو اس کو کھردورا حصہ نیچے رکھیں چکنا حصہ نہ کریں کیونکہ چکنا حصہ تلی میں بلکل سے بیٹھ جائے گا اور آپ کے ڈرنیج ہول کو پانی کو ڈرین نہیں ہونے دے گا حالانکہ اس میں پانی کے رہنے نہ رہنے سے پودھے کو زیادہ نقشان نہیں ہوتا مگر کوئی بھی پودھا جو کی پوٹ میں لگا ہے اس میں ڈرنیج ہول وہ ہے وہ اچھی طرح سے ہونا چاہیے تاکہ گملے میں پانی ٹھہرے تو دیکھئے جو سوائل مکس ہم نے بنایا ہے اس کو ہم گملے میں فل کیے لے رہے ہیں اور لگ بھگ دو سے دھائی انچ ہم گملے کو خالی چھوڑ دیں گے وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اتنا کرنے کے پسچات ہم ان میں اپنے بلپس لگا لیں گے تو بلپس لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا گملہ بھی میں اپنی سوائل مکس سے فل کر لوں پھر ہم اس میں اپنے رین لیلی کے بلپس لگائیں گے رین لیلی کے بلپس آپ آن لائن بھی پرچس کل سکتے ہیں اس کی پندرہ سے بیس برائیٹی جو ہے وہ مارکٹ میں آپ کو لوکل نرسری میں یا آن لائن مل جائیں گی تو یدی آپ کو کہیں سے مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو بلپس ہیں یہ مجھے کہیں یوں ہی پھر آپ کاشٹ مل گئے تھے تو میں نے اس کو اب لگا کہ یہ دو سال سے ہے میرے پاس اور میں ان کو لگتار ملٹیپلائی کرتا رہتا ہوں اور عوضشکتہ نسار اپنے گملوں میں جمین میں جہاں بھی مجھے لگانا رہتا ہے وہاں میں ان کو لگاتا رہتا ہوں تو میچور بلپس جو ہیں وہ چھانٹ کے ہم نے الگ کیے ہیں اور دیکھئے اس کو اس طرح سے آپ کو مٹی میں دبا دینا ہے چاہے تو آپ اوپر رکھے اور بعد میں بھی مٹی فل کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھئے یہ 12 انچ کا سیمنٹ پوٹ ہے اور اس میں میں قریبا 15 سے 16 بلپس لگا رہا ہوں تاکہ جب اس پودھے میں اس کی گروہ ہو تو گملہ ہمارا پورا بھرا بھرا سا لگے اور دیکھنے میں خوبصورت لگے تو اس لیے میں اس میں 15-16 بلپس ایک پوٹ میں لگا رہا ہوں تو جب ان بلپس کو آپ جیسے ابھی آپ 15-16 بلپ لگا دیتے ہیں اور جب اس کو ہاربیسٹنگ کا ٹائم آئے گا یعنی جب یہ اپنی فلاورنگ ختم کر چکے گے تب اس میں آپ کو دھیرو بلپ کم سے کم 50 سے 60 بلپ آپ کو اس میں ملیں گے کیونکہ یہ اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتا رہتا ہے اور جب اس کا فلاورنگ ٹائم ختم ہو جائے تو آپ اس میں پانی نہ بھی ڈالیں گے تو اس کے بلپ مٹی میں سٹور رہتے ہیں اور جب بارس کا سیزن آنے والا ہوتا ہے اس سے جیسے کہ ابھی میں نے دو دن پہلے ان کو نکالا ہے اور چھائے والی جگہ میں رکھ دیا تھا اور آج میں ان کو ریپورٹ کر رہا ہوں تو دیکھئے اس طرح سے آپ کو لگ بھگ اسے پورا کبھر کر دینا ہے تو ہم نے ایک پوٹ میں اپنے بلپس لگا لیے ہیں تو دوسرے بوٹ میں بھی اسی پرکار لگائیں گے تو گملہ تھوڑا کھالی اس لیے رہنے کے لیے میں نے کہا کہ جیسے ابھی یہ دی ہم اپنا گملہ پوری طرح فل کر دیں گے تو بعد میں کیونکہ اس کی ہم مٹی کی گڑائی نہیں کر پاتے جیدہ تو اس کو اوپر سے تھوڑا فٹلائجر اپنا گوبر خات بغیرہ جو دیں گے تو اس کو دینے کے لیے تھوڑی سی جگہ اس میں بنی رہے اس لیے میں نے ایسا کہا تھا کہ دو سے دھائی انچ کے آس پاس ہم کو اس پہ اس پیس چھوڑ کے رکھنا ہے تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے اس تھان ہمارے پاس رہے دیکھئے ایک پوٹ میں لگ بھگ پندرہ سولہ بلپس مچور میں اس میں لگا رہا ہوں اور لگانے کے پسچات ہم اس پہ وارٹرنگ کر دیں گے اور ایک سے دو دن آپ چاہیں تو اسے پھل سن لائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں رہتی کیونکہ ابھی ان پہ گروت ہونے میں لگ بھگ ایک ہپتے کا سمیں لگے گا اور تب تک باریس ہونے لگے گی جیسے کی آج دس تاریخ ہو گئی اور پندرہ جون سے ہمارے ادھر باریس کا سیجن مان لیا جاتا ہے تو آپ اسے چاہیں تو پھل سن لائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں مگر اس کی وارٹرنگ آپ کو روز کرنی ہے اس چیز کا دھیان دینا ہے مٹی کو سوکھنے نہیں دینا ہے مٹی میں منمی لگاتار بنی رہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو دیکھئے ہم نے اپنے دو پوٹس میں اپنے رین لیلی کے بلپس لگا لیے ہیں اور اب ہم اس پہ مٹی جو ہے فل کے دے رہے ہیں اوپر سے وارٹرنگ کر دیں گے اور جو بچے ہوئے بلپس ہیں ان کو بھی پھر دوبارہ میں اپنے پوٹس میں یا جمین پہ جہاں بھی مجھے لگانا ہے میں ان کو بعد میں لگاؤں گا تو دیکھئے ہم نے اپنے رین لیلی کے بلپس دو پوٹس میں لگا لیے ہیں اب ان کی آپ کو فل وارٹرنگ کر دینی ہے آپ اسے چاہے تو سیڈنیٹ پہ بھی نیچے رکھ سکتے ہیں یا پارسل سنلائٹ والی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں ورنہ آپ اسے کھلا یوں ہی فل سنلائٹ میں بھی چھوڑ سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی یہ جو بلپ بچے ہیں ان کو ہم دوسرے جگہ لگائیں گے دوسرے پوٹس میں جو آئیے اس کی ہم وارٹرنگ کر لیتے ہیں وارٹرنگ آپ کو اس کو فل وارٹرنگ کر دینی ہے تو دیکھئے اس طرح آپ کو اس پر فل وارٹرنگ کرنی ہے اور مویسچر اس پر لگتار بنا رہے بارس ہو یا نہ ہو اس سے آپ زیادہ وہ نہ کریں کہ بارس ہونے لگی ہے تو پھر بارس ہونے میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بارس کا انترال تھوڑا ہو جاتا ہے اس لیے مویسچر کا خاص دھیان اس پر رکھنا ہے تو آسا کرتا ہوں رین لیلی کے پلانٹ کے بسے میں دی گئی یا چھوٹی جانکاری آپ کو جرور پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریے کمنٹ کریے اپنے گارڈنگ لیونگ دوستوں کے ساتھ سیئر کریے چینل پہ دی پہلی وار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کریے بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پرس کریے تاکہ باغوانی و گارڈنگ سے ریلیٹڈ ایسی ہی روچک و جانکاری پرد ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتا رہے تو ابھی کے لیے فرحال اتنا ہی ویڈیو میں بھی تک بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیواد تھینکیو